جیو اور جانو کے موزز ناظرین السلام علیکم دوستو تاریخ اسلام ایسے عظیم مجاہدوں اور جنگجووں سے بھری پڑی ہیں کہ جن کی شجاعت اور بہادری کے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے دلیر جنگجو کے بارے میں جانیں گے جو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے اعتماد اور کافروں کے لیے خوف کی علامت تھا لیکن دوستو یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے میں ربانی اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ تک فوراں پہنچ سکے خواتین و حضرات آج ہم بات کریں گے اردوغرل غازی میں موجود ترگت علک کے حوالے سے جو کہ اردوغرل کے سب سے زیادہ قابل اعتماد اور وفادار دوست اور ساتھی تھے ناظرین ترگت کی پیدائش بارہ سو ایسوی میں ہوئی تھی بچپن میں آپ کے والدین کو منگول لٹیرو نے شہید کیے تھے والدین کی شہادت کے بعد سلیمان شاہ کی بیوی ہائیما امہ نے اپنے بیٹو کی طرح آپ کی پرورش کی آپ اور اردوغرل دونوں کی پرورش ایک ہی خیمے کے اندر ہوئی تھی اور بچپن ہی سے آپ دونوں ایک دوسرے کو دوست سمجھتے تھے آپ اردوغرل، اردوغرل کے بیٹے عثمان اور ان دونوں کی انتقال کے بعد عثمان غازی کے بیٹے سلطان ارحان غازی کی نہائیت قریبی اور مفادار ساتھی تھے آپ اپنے ایک سو پچیس سالہ زندگی میں ان تینوں یعنی اردوغرل، عثمان اور ارحان کے سوانے میں سپا سانار یعنی سپائیوں کے سردار تھے تمام فتوحات میں آپ ان تینوں کے شانہ پشانہ لڑے اور ان سب کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے علاوہ نہائیت قیمتی مشوروں سے بھی نواز دے رہے 1299 میں عثمان غازی نے آپ کو انا گول نامی شہر کو فتح کرنے کے لیے بیجا اس شہر کو فتح کرنے کے بعد آپ چتی سال تک یہاں کے گورنر رہے ناظرین آپ کی عمر تقریباً ایک سو پچیس سال تھی اردوغرل اور عثمان غازی کے انتقال کے بعد بھی آپ کئی سال تک زندہ رہے اور عثمان غازی کے بیٹے سلطان ارحان غازی کی غیر مشروط حمایت کرتے رہے آپ کئی سال تک سلطان ارحان غازی کے ایڈوائزر یعنی مشیر بھی رہے خواتین و عذرات آپ نہائیت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت جسامت کے بھی مالک تھے آپ کے لڑنے کا سٹائل دوسروں سے کافی مختلف تھا آپ اپنے مخصوص ہتھیات یعنی کلہاری سے لڑتی ہوئے دشمنوں پر آندی کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے بہادر اور طاقتور تھے کہ اکیلے بیس مضبوط آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پچی بھی بندی ہوتی تو پھر بھی بخوبی لڑ سکتے تھے آپ کافروں میں بھی ایک خوبصورت کلہارے والے جنجو کے نام سے مشہور تھے ناظرین آپ کے این جوانی میں ارتغرل نے آپ کو ایک صلیبی کلے کی جاسوسی کرنے کیلئے بیجا جہاں صلیبیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا انہوں نے آپ پہ بے پناہ مضالم دھائے لیکن آپ سے کوئی بھی بات نہ نکلوا سکے آپ کی اسی عظم مضبوطی اور ثابت قدمی کو دیکھ کر صلیبیوں نے آپ کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کی بہت کوششیں کیے لیکن وہ اس مرد مجاہد کو حق کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے ناظرین آپ اسلام کے اس عظم الشان مجاہد کی حمد شجاعت اور بہادری کا اندازہ اس بات سے رگا سکتے ہیں کہ ایک سو پچیس سال کی عمر میں بھی آپ دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے شہادت کے بعد آپ کو اسی شہر آناگول میں دفن کیا گیا جسے آپ نے فتح کیا تھا اور جہاں آپ چتیس سال تک گورنر رہے اس کی علاوہ آپ کی ایک اعزازی قبر ارتغرل غازی کے مقبرے کے باہر بھی موجود ہیں آپ کا کل حالہ آج بھی ترکی میں ایک عجیب گھر میں رکا ہوا ہے خواتینوں حضرات ترگت نے دو شادیاں کی تھی آپ کی پہلی شادی آئیکز سے ہوئی تھی جسے منگولوں نے زندہ جلا کر شہید کیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے دوسری شادی اسلاح خان خاتون سے کی لیکن وہ بھی اپنے باپ اور بائی کا بدلہ لینے کی کوشش میں شہید ہو گئی ناظرین ارتغرل غازی میں جس ایکٹر نے اسلام کے اس عظیم مجاہد کا کردار نبایا ہے اس کا نام ہے جنگیز چاشکن ہم یہ بھی سچی دل سے تسلیم کرنا چاہیے کہ جنگیز چاشکن نے اس تاریخی ہیرو کا کردار احسن طریقے سے ادا کر کے جو انصاف کیا ہے اور شاید ہی کوئی دوسرا ایکٹر کر پاتا لیکن ناظرین کرولش عثمان میں ابھی تک ترگت کو نہیں دکایا گیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جنگیز چاشکن عظیم سلجوکی سلطان علب ارسلان کی زندگی پر بننے والی فلم ملازگرت کی شٹنگ میں مصروف ہیں جیسی ہی یہ فلم مکمل ہوگی تو ہمیں ترگت اور اس کا لہراتا ہوا کلھارا دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا ناظرین یہ تھی عظیم ترگت کے حقیقی زندگی کے بارے میں معلومات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ آپ کا حامد و ناصر ہو